اب ہمارے یہاں خانقاہی تاثب، تنظیمی تاثب اور شخصی تاثب آگیا ہے یعنی تنظیم سے وابستہ ہونے کی بنا پر دوسروں سے تاثب رکھنا، ان کے دینی کام کو اپریشیٹ نہ کرنا بعض لوگوں کو دیکھا ہے ان کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں ان کے چہرے کے رنگ جو ہے وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں دوسرے کی ترقی اور اروج کو دیکھ کر کیوں؟ کم ظرف ہو چکے دوسرا اس کے اندر جو کردار ادا کرتے ہیں وہ چمچے جنہیں کہا جاتا ہے وہ چمچے کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بعض اوقات ایسا ماحول کیریٹ کر دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری آپسی نفرتیں بڑھتی ہیں کوئی ایسی چیزیں جس پر اختلاف ہو گیا کسی کے ساتھ یا کوئی غلط فہمی ہو گئی آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کیجئے آپ اسے اسٹیج پر نہ لائیں بعض ایسے کم ظرف ہیں جو اپنی ذاتیات کو اسٹیج پر لے آتے ہیں میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو جو ممبر و محراب ملا ہے وہ قال اللہ قال الرسول کے لئے ملا ہے آپ اپنی ذاتیات کو اس پر نکال رہے ہیں اور پھر آپ ایک چیز تیار کر کے دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو آپس میں لڑنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیمی ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین انسانی جسم میں قلب جسے اردو میں دل کہا جاتا ہے یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ افتل السراطی والتسلیم نے ارشاد فرمایا خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے فرمایا سن لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے صوفیہ کے یہاں جب کوئی سلسلے میں وابستہ ہوتا تھا تو اس وابستگی کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ صوفیہ اپنی تعلیمات سے اور اپنی نظروں سے صفائے قلبی کیا کرتے تھے یعنی ان کے دلوں کو ستھرا کیا کرتے تھے بغض سے حسد سے کینا سے ریا سے تکبر سے آج ہمارے معاشرے میں دلوں کا غلیز ہونا اور دلوں کا گندہ ہونا یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف عوام مبتلا نہیں ہے بلکہ اس میں خواس بھی مبتلا ہیں بعض زگوں پر تو مجھے بڑے بڑے پیرانے عظام بڑے بڑے مذہبی قائدین اور بڑے بڑے نامی گرامی علماء جو ہیں وہ بغض ذاتی میں مبتلا نظر آئے اور اس کے ایسے قرائن موجود تھے کہ جن قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بغض کو اپنے متعلقین میں منتقل کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے قریب ہو کر بھی اپنے دل کی خرابی کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی قیامت کے دن نجات اس کو ملے گی جو اللہ کی بارگاہ ہمیں آئے گا قلب سلیم لے کر یعنی سلامتی والا دل لے کر جس دل کے اندر سلامتی ہوگی بغض سے حسد سے کینا سے ریاکاری سے تکبر سے تو ہم سب کو غور کرنا ہے بالخصوص میں مخاطب ہوں ان تمام لوگوں سے جن کا تعلق ہمارے مسلک کے ساتھ ہے یعنی اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے چونکہ ہمارے مسلک میں تقسیم بہت نظر آتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اس بنا پر حق کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس حق کا بیان میری خانکہ سے نہیں ہوا میرے پیر صاحب کی زبان سے نہیں ہوا میری تنظیم کی طرف سے نہیں ہوا میری مسجد کی طرف سے نہیں ہوا نتیجتا ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں جیسے میں اکثر یوں کہتا ہوں کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے لیکن چونکہ ہمارا کام ہے حق بیان کرنا اور اسدق و مرن سچ کڑوا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس آپ جائے ہیں تو وہ آپ کو کڑوی دوا دیتا ہے اور آپ لے لیتے ہیں تاکہ شفا مل جائے تو یہ بھی کڑوی دوای ہے کہ پہلے ہوتا تھا لسانی تاثب اب بھی موجود ہے بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح علاقائی تاثب اب ہمارے یہاں خانقاہی تاثب تنظیمی تاثب اور شخصی تاثب آ گیا ہے یعنی تنظیم سے وابستہ ہونے کی بنا پر دوسروں سے تاثب رکھنا ان کے دینی کام کو اپریشیٹ نہ کرنا بعض لوگوں کو دیکھا ہے ان کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں ان کے چہرے کے رنگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں دوسرے کی ترقی اور اروج کو دیکھ کر کیوں کم ظرف ہو چکے دل چھوٹا ہو چکا اسی طرح بعض خانقاہوں کے اندر دوسری جو خانقاہ ہے وہ ترقی کیوں کر رہی ہے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں اپنے دلوں کو بڑھا کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کم ظرف ہونے سے بچائے اور کم ظرفوں سے بچائے اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے تو تنظیمی تاثب پایا جاتا ہے خانقاہی تاثب پایا جاتا ہے ایون اب تو ایسا ہو گیا کہ بعض لوگوں میں شخصی تاثب پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت کو پسند کرتے ہیں دوسرا اہل حق ہوگا اس کے باوجود وہ اس شخصی تاثب کی بنا پر اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کریں گے اس سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کریں گے اس کے لئے دو جملے کہنا گوارا نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اہل حق ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور اس میں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس میں یعنی میں اپنا عمل ذکر کرتا ہوں کہ مجھ سے جو لوگ یہاں پر وابستہ ہوتے ہیں میرے یہاں یہ بالکل پابندی نہیں ہوتی کہ آپ فلاں خانقاہ پر نہیں جا سکتے میں یہ کہتا ہوں جو صحیح العقیدہ ہے اور عامل بشرا ہے آپ جائیے اس کے پاس کیونکہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی چلا جائے گا مجھے چھوڑ دے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا ہمارے دیگر جگہوں پر کیا ہے کہ آپ جب مجھ سے وابستہ ہیں تو آپ نے دوسری جگہ پر نہیں جانا چاہے وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو چاہے وہاں پر حدیث پڑھی جا رہی ہو آپ نے خبردار وہاں پہ نہیں جانا نجات آپ کو میرے قدموں سے ملے گی اس کے علاوہ آپ کو کہیں نجات نہیں ملے گی یہ غلط ہے دوسرا اس کے اندر جو کردار ادا کرتے ہیں وہ چمچے جنہیں کہا جاتا ہے وہ چمچے کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بعض اوقات ایسا ماحول کیریٹ کر دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری آپسی نفرتیں بڑھتی ہیں جی یہ حاجی صاحب ہیں اس بات کی وجہ سے حاجی صاحب نمازی صاحب سید صاحب پیر صاحب قائد صاحب ناراض ہو جائیں گے یہ مت کیجئے گا اور پھر وہ بعض اوقات ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے مسلک کو بچائیں حق کا ساتھ دیں جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وسعت قلبی کے ساتھ اسے اپریشیٹ کریں جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے اپنے دلوں کو بڑا نہیں کریں گے بعض لوگیں منافق ہوتے ہیں انتہائی درجے کی منافقت عملی پائی جاتی ہے زبان پر کچھ اور ہوگا دل میں کچھ اور ہوگا اور بعض اوقات زبان سے اچھا کہہ بھی دیں گے تو دل میں اس چیز کو رکھیں گے جس کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے مسلک کو ہو رہا ہے جو کہ مسلک حق اہل سنت و جمات ہے تو خدارہ ان چیزوں کا خیال کریں اور کوئی ایسی چیزیں جس پر اختلاف ہو گیا کسی کے ساتھ یا کوئی غلط فہمی ہو گئی آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کیجئے آپ اسے اسٹیج پر نہ لائیں بعض ایسے کمظرف ہیں جو اپنی ذاتیات کو اسٹیج پر لے آتے ہیں میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ آپ کو شرمانی چاہیے کہ آپ کو جو ممبر و محراب ملا ہے وہ قال اللہ قال الرسول کے لئے ملا ہے آپ اپنی ذاتیات کو اس پر نکال رہے ہیں اور پھر آپ ایک چیز تیار کر کے دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو آپس میں لڑھیں اس مسئلے کے اندر خاص طور پر ایمان ابو طالب والے معاملے میں تفضیلیت والے معاملے میں پنجاب کے اندر جو تماشا لگا اس نے اہل سنت کو نقصان پہنچایا اور وہ لوگ جو مطلب یوں کہہ لیجئے کہ منبع ہیں کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مرکز نگاہ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور اپنے ذاتیات کو اسٹیج پر نہ لائیں اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب دل ستھرا ہوگا دل صاف ہوگا تو انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے کہ معاشرہ خراب ہے تو اس لیے میں بھی خراب ہو جاتا ہوں تو معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا کسی سے غلطی ہوگئی ہے آپ اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیں اس سے پوچھئے بھی مت ہماری زندگی میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں مجھے حتمان قطعان پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ جو ہے وہ کارنامہ سرانجام دیا ہے سامنے آتے ہیں سلام بھی کر لیتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں لیکن ایسے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ نام نہیں لے رہا تو آپ جانتے نہیں ہیں تو بات کی جا سکتی ہے کہ وہ برباد ہی رہتے ہیں وہ وہیں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور انہیں کوئی نفع نہیں ہوتا ان کی زندگی بھی چاپلوسیوں میں گزرتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی چاپلوس اور غلام بنا دیتے ہیں اگر وہ حق کا ساتھ دیں قول صدید سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے تو ایسے افراد سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اپنے دلوں کو بڑا کریں اپنے دل کو ٹھیک کریں خانکاہی نظام کے اندر ایک پیر کی محبت کا مطلب دوسرے پیر کی نفرت نہیں ہے ایک عالم سے عقیدت رکھنے کا مطلب دوسرے عالم سے بدزن ہونا نہیں ہے اپنے مفادات کو دین کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے وسعت قلبی کے ساتھ آپ اچھائی کا ساتھ دیں وہ اچھائی کوئی ہی کیوں نہ کر رہا ہو یہ مت دیکھئے کہ میں تب تک اس کا ساتھ دوں گا جب اس کا تعلق میری خانکاہ کے ساتھ ہوگا میری تنظیم کے ساتھ ہوگا میری محبوب شخصیت کے ساتھ ہوگا میرے گروپ کے ساتھ ہوگا اس مافیہ کا یہ حصہ ہوگا خدا رائن چیزوں سے نکلے اور اس میں علماء کا بھی بڑا کردار ہونا چاہیے کہ بعض اوقات آپ مافیہ کی مٹھی کا رمال بن جاتے آپ کو کسی نے گاڑی پیش کر دی آپ کو کسی نے فیسیلیٹیٹ کر دیا تو اب آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ اپنے منصب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میں اس بات کا بڑا شدید مخالف ہوں اور میں نے اس کو بہت فیز کیا ہے کہ مافیہ کا حصہ نہ بنا جائے اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ظاہری طور پر وقتی طور پر ہوتا ہے لیکن آپ ضمیر کے قیدی نہیں ہوتے جب علماء بعض علماء درباری بن جائیں گے اور صرف اپنے چند ٹکوں کی خاطر چند ویزوں کی خاطر ان لوگوں کی تعریفات کر رہے ہوں گے جن کو وہ غیر موجودگی میں برا بھلا بولتے ہیں کہ یہ غیر شرعی کام کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ عوام کس کے پیچھے جائیں گے تو علم ربانی جو ہے وہ درباری نہیں ہوتا وہ حق بیان کرتا ہے اس کا مرکز بیان حق ہوتا ہے وہ بندے کو دیکھ کر بیان نہیں بدلتا بلکہ وہ بیان قرآن و حدیث کے مطابق رکھتا ہے تو یہ تمام چند باتیں تھیں جو دلوں کی درستگی کے حوالے سے تھی کہ ہم نے اپنے دلوں کو درست کرنا ہے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق بیان کرنے حق سننے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ و بالعالمین